ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آخر کیوں بار بار مل رہے ہیں عجید پوار اور شرط پوار ان سی پی میں بغاوت کرنے کے بعد اب تک تین بار شرط پوار سے ملاقات کر چکے ہیں عجید پوار جس کے بعد ہم مہاراش میں راجنیتی میں سوال اٹھنے ہی لگے ہیں کہ آخر عجید پوار اپنے چاچا شرط پوار سے بار بار کیوں مل رہے ہیں دراصل مہاراش میں ادھو تھاکرے کی شفصینہ کے بعد اب شرط پوار کی پارٹی ان سی پی میں پھوٹ پڑ چکی ہے شیف سینہ کی طرح ان سی پی میں دو گھڑ بن گئے ہیں ایک گھڑ ہے اجید پوار کا دوسرا گھڑ ہے چاچا شرط پوار کا جنہوں نے ان سی پی بنائی تھی اجید پوار جہاں انڈی اے کھیمے میں شامل ہو چکے ہیں ان کی بیٹھک میں بھی گئے تھے تو وہیں شرط پوار جو ہیں وپکشی ایک جھٹا کے منچ پر دکھائی دیئے تھے ان کا کھیمہ ادھر دکھائی دیتا ہے ان سب کے باوجود ایک بات کسی کے گلے نہیں اتر رہی وہ یہ ہے کہ شرط پوار سے بغاوت کرنے کے بعد آخر کار اجید پوار اپنے چاچا شرط پوار سے بار بار مل کے ہو رہے ہیں اس کو لے کر دونوں خیموں کے ودایق بھی حیران بتایا جا رہے ہیں دراصل اجید پوار اور ان کے پندرہ ودایقوں کے نترت میں راشوادی کانگریس پارٹی کے گھٹ نے سوموار کو شرط پوار سے ملاقات کی ملاقات ممبئی کے وائی بی چووان کے اندر میں ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات یہ سنشت کرنے کے لیے ہوئی دوسری بیٹھک ہوئی وہیں اجید پوار نے تین بار شرط پوار سے ملاقات کیا ان سی پی سے بغاوت کرنے کے بعد اجید پوار اپنی چاچی پتیبہ پوار کے ہاتھ کی سرجری کے بعد ان سے ملنے کے لیے سلور اوگ گئے تھے اجید پوار نے اس ملاقات کے بعد کہا تھا کہ راج نیتی الگ ہے پریوار الگ ہے اس کے بعد وائی بی چوان سینٹر میں رویوار کو اجید پوار اور ان کے منتریوں نے شرط پوار سے ملاقات کی تھی انہوں نے شرط پوار سے معافی بھی مانگی تھی ساتھی شرط پوار سے سمرتن اور آشروات بھی مانگا تھا پھر سوموار کو ایک بار پھر سے شرط پوار کے ساتھ عجید گھٹ کے نیتاؤں نے ملاقات کی یہ جو لگاتار ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے سک بگاٹ تیز ہو گئی کہ عجید پوار کے لیے شرط پوار اور یہ ہے بھی نشیط طور پر شرط پوار کے بنا ان سی پی کیسی یہ بات عجید پوار گھٹ کا ہر وقتی جانتا ہے ہر ودایق جانتا ہے ہر منطری جانتا ہے لیکن فلال ستہ میں ہیں ستہ میں عجید پوار جو چاہتے تھے وہ مل گیا بی جے پی نے ایک ناشندے نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو عجید پوار بھی اب اپنے وعدے کے مطابق بنے ہوئے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ چناوی راج نیتی ایسے نہیں چلے گی کہ آپ ستہ میں تھے اس لیے آپ کو ووٹ مل جائیں گے ووٹ تو ملیں گے شرط پوار کو شرط پوار نے پارٹی بنائی تھی کم سے کم جو ان کے فالوئرز ہیں یا زمین پر جو مدداتا ہے انسی پی کا وہ کس کو چہرہ مانتا ہے عجید پوار کو یا شرط پوار کو جواب آئے گا شرط پوار لیکن آپ اس پر اپنا جواب ضرور لکھیں آپ کو کیا لگتا ہے شرط پوار کے بینا عجید پوار چناوی رن نیتی میں ایسے ہی سفل ہو پائیں گے جیسے ستہ کی رن نیتی میں ہو گئے ہیں خیر اس پر آپ کی ٹپنیوں کا انتظار رہے گا لیکن بیٹھک میں شامل راجی صبح سانسد پرپولو پٹیل نے سب وعداتاوں سے کہا کہ شرط پوار کے ساتھ آج کی بیٹھک میں ہم نے ان سے پھر یہ سنشت کرنے کو کہا کہ ان سی پی ایک جھوٹ رہے پٹیل نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ رویوار کو ہی بیٹھک کے دوران شرط پوار سے جو نہیں مل سکے تھے وہ عجید پوار گھٹ کے ودھائے کے سفسر پر اپستی تھے ایسے میں اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا تیسری ملاقات پورو نہیں ہو جت تھی بڑا سوال ہے حالانکہ شرط پوار نے عجید پوار اور ان کے منتریوں کو کوئی جواب نہیں دیا تھا یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک چلی اب اگلے ہی دن یعنی سوموار کو ایک بار پھر عجید پوار اپنے ودائکوں کو ساتھ لے کر شرط پوار سے ملنے پہنچ گئے عجید پوار اور شرط پوار کی بغاوت کے بعد یہ تیسری ملاقات تھی لیکن شرط پوار وائی بی چووانٹ سینٹر پر موجود نہیں تھے وہ اپنے گھر سلور وک میں تھے حالانکہ عجید پوار اور ودائکوں کے وائی بی چووانٹ سینٹر پہنچنے کی خبر کے بعد شرط پوار بھی وہاں پہنچے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا تیسری ملاقات پورو نہیں ہو جت تھی یعنی شرط پوار خود ان سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچے شرط پوار اس پشٹ کر چکے ہیں بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن ان سی پی جڑ دیا ہے اس بات سے تو وہ بھی انکار نہیں کریں گے جتین دوار جو ان کے ابھی سب سے خاص ہیں انہوں نے بھی یہ پرارتنا کیے کہ دونوں ساتھ میں آ جائیں پھر سے مہاراش کے ڈپٹی سی ایم عجید پوار اور ان سی پی چیف شرط پوار کے بیچ تیسری ملاقات نے مہاراش میں اٹکلوں کا بازار گرم کر دیا ہر کسی کے من میں سوال آ رہا ہے کہ جب شرط پوار نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے اس کے باوجود عجید پوار اپنے چاچا شرط پوار سے بار بار کیوں مل رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کی مانے تو عجید پوار سمیت جن آٹھ ودایکوں نے منتری پت کی شپت لیے ان کے اوپر اپاترتہ کی تلوار لٹک رہی ہے اس سمسیہ کا سمادھان نکالنے کے لیے عجید پوار سبھی ودایکوں سمیت اپنے چاچا شرط پوار سے ملنے کے لیے پہنچے یہی تلوار لٹک رہی ہے ایک ناش شندے پہ اسنجے راؤت کہہ رہے ہیں آپ بھی کاریوائی کیجئے حالکہ شرط پوار کی طرف سے کاریوائی نہیں کیا جانا یہ بھی سوال کھڑے کرتا ہے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق عجید پوار شرط پوار اور پپل لپٹیل کے بیچ قریب پیتالیس منٹ تک بات چیت ہوئی چاچا بھتیجے کی ملاقات سے دونوں گھٹوں کے نیتہ حیران بھی ہیں کانگریس نے بھی سوال اٹھائے ہیں کانگریس نے انسی بی پرمک شرط پوار اور عجید پوار کی تیسری ملاقات پر سوال کھڑے کیے کانگریس کی نیتہ اور پور منتری یشومتی ٹھاکور نے کہا کہ یہ ملاقات کا سلسلہ غلط ہے شرط پوار کو اس مدے پر اپنی رائے سپشٹ کرنی چاہیے سوتروں کا کہنا ہے کہ دونوں طرف کے نیتہ استطیق پر اس پشٹ کی مانگ کر رہے ہیں عجید پوار کھیمے کے سوتروں نے میڈیا کو بتایا کہ رویوار کی بیٹھک کے بعد کھیمے کے کچھ ودائک ناراض تھے ایک اندرونی سوتر نے کہا ان میں سے زیادہ ترگی رائے تھی کہ اگر ورشت نیتہ شرط پوار کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں دوری کیوں بنائے رکھنی چاہیے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اپنے گھٹ کے ودائکوں کی ناراضگی کو بھاپتے ہوئے عجید پوار سوموار کو پھر سے اپنے چاچا شرط پوار سے ملے تھے اس بار ان کے ساتھ آٹھ سے دس ودائک بھی موجود تھے انہوں نے شرط پوار کے پیرچ ہوئے اور آشیر واد مانگ کر سمرتن کی اپیل کی حالانکہ شرط پوار نے ایک بار پھر عجید کے ودائکوں کو اس پشٹ کر دیا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے اور بی جے پی کے ساتھ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے امر اجالہ اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امر اجالہ چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امر اجالہ نشپکش نربی نرانتر